حضرت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اپریل انیس ستر کی چھبیس تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت ایک سو اڑت سر سے شروع تری اوگر وان سیون ایب اس جماعت کا ذکر چلا آرہا ہے جسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمایا اس تحریک کا ذکر چلا آرہا ہے جس نے آخر العمر قرآن کو ایک عملی نظام کی صورت میں قائم اور متشکل کرنا تھا اہستہ اہستہ بتدریج یہ کاروان اپنے منزل کی طرف چلا جا رہا تھا بڑھتا ہوا قدم بڑھاتا ہوا لیکن جیسا کہ ہر تحریک میں ہوتا ہے تحریک کی اپتدا میں اس کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اس تحریک میں شامل کیے جانے والے جو تھے ان کی تعلیم ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی لیکن اس شمولیت سے پہلے اگرچہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے لیکن کسی کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کن عظائم کو کن مقاصد کو لے کر اس میں شامل ہو رہا ہے مکہ کی زندگی میں یہ شکل بہت کم ہوئی اس لیے کہ وہاں یہ مرحلہ ہی حنوث تعلیم و تربیت کا تھا مدنی زندگی میں آ کر اس نے ایک عملی تحریک کی شکل اختیار کی تھی مملکت کی بنیاد ڈالی گئی وہ مسلسل مسائب تکالیف مشکتوں کا دور قریباً ختم ہوا یہ دور ایسا تھا جس میں پسند پکنے والی تھی اگرچہ اس میں بھی تکراؤ بہت ہوا مخالفین کے ساتھ لیکن تکراؤ کے معنی یہ تھے کہ ادھر بھی ایک منظم جماعت وجود میں آگئی ہوئی تھی مکہ کی زندگی میں ابھی یہ شکل بھی نہیں تھی تو مدینہ کی زندگی میں آ کر نظر آ رہا تھا کہ اب یہ جماعت ایک مملکت قائم کر رہی ہے ایک نظام قائم کر رہا ہے بہت سے لوگ اس کے اندر مختلف قسم کے ارادے لے کر شامل ہو گئے قرآن کریم نے انہیں منافقین کہہ کر پکارا ہے وہ لوگ کے دل میں مقاصد اور ارادے کچھ اور رکھتے تھے بظاہر ان لوگوں کے اندر انہی میں سے اپنے آپ کو کہہ کر شامل ہو جاتے تھے اور قرآن کریم نے پھر یہ بتایا ہے کہ مختلف مواقع پہ یہ لوگ کس قدر عذیتوں کا مصیبتوں کا تکلیفوں کا اموجب بن جاتے تھے خاص طور پر میدان جنگ میں تو آپ سمجھتے ہیں حوج کی اندر اگر دو چار آدمی بھی ایسے شامل ہو جائیں جن کے عظائم کچھ اور ہوں اور وہ وہاں وسوسہ انگیزیوں سے بددلی پھیلانے کے مختلف طریقے اختیار کرنے سے شکایات سے نزاعات سے جگڑے کھڑے کرنے سے جماعت کی وحدت میں اختلاف پیدا کرنے کے غرض سے بدلیت آدمی ہزار قسم کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے یہ لوگ ان میں شامل تھے اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی یہ ہو سکتی تھی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے خدا پہلے سے انہیں بتا دیتا کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں فلاں شخص اس کو جماعت میں شامل نہ کرنا یہ منافق ہے یہ شکل جسے آپ مافاقل فطرت کوئی طریقہ کہیں گے یہ اختیار ہی نہیں کیا گیا اور یہ بڑی عظیمتی اس لیے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر کے دکھا رہے تھے اسے عام انسانوں کے لیے ایک نمونہ مننا تھا ذہی تو ایک ایسی چیز تھی جو دوسرے انسانوں کو برائے راست نہیں ملتی تھی اور جب اس ذہی کو آپ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے تو وہ ساری ایک ہی بات ہو جاتی تھی ذہی پہنچانے کے بعد انا بشرم مثل کم کی قیسیت تھی اور یہ بہت عظیم حقیقت ہے جو قرآن کہا جاتا ہے انا بشرم مثل کم ذہی کے بعد جو کچھ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سارا ایک بشر کی ایسیت سے تھا اور وہ اس لیے تھا کہ بشر کے لیے ہی اسے نمونہ باننا تھا یعنی انسانوں کے لیے اسے نمونہ باننا تھا اگر اس میں کوئی چیز بھی ایسی ہوتی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی عام انسان اس چیز کو نہیں کر سکتے تھے وہ دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ بان ہی نہیں سکتی تھی اس لیے آپ کی زندگی میں کوئی فاکل فطرت شہر سپر نیچرل جسے آپ کہتے ہیں سپرا ریشنل جسے آپ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی پھر تو رادو کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی جو رسول کے ساتھ مختص تھی ما فاکل فطرت شپرا نیچرل تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتی تھی دوسرے انسانوں کے لیے ہمیں تو وہ چیز میسر نہیں تھی تو ہمارے لیے وہ نمونہ کیسے بنتی ہم کہہ سکتے کہ صاحب رسول اللہ نے تو یہ کچھ کیا اس لیے کہ آپ کو تو اس طرح سے ایک ما فاکل فطرت قوت حاصل تھی خدا نے اپنے طور پر یہ کر دیا اب ہمیں تو وہ حاصل نہیں ہے اس لیے اس بات میں رسول اللہ کی صیرت ہمارے لیے اس وقت کیسے بن سکتی ہے موڈل کیسے بن سکتی ہے وہ ہمارے لیے موڈل بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ حضور نے کیا ہے وہ دوسرے انسان بھی کر سکیں بشرتے کہ وہ اس پروگرام کو فالو کریں اپنے اندر وہ صیرت پیدا کریں وہ خصوصیات پیدا کریں وہ کریکٹر کی بلندی پیدا ہو جائے وہ تدبر ہو وہ بصیرت ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کو خدا کی طرف سے ملی یا باقی انسان اس سے معروم ہوتے ہیں دوسرے انسان وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ بڑی بنیادی حقیقہ جسے ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی صیرت یا جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا تھا وہ ہمارے لیے موڈل یا عثمہ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ ہم بھی وہ کچھ دکھا سکتا ترکے دکھا سکنے کے قابل ہوں ورنہ آپ کی صیرت آپ کے جو کچھ کر کے دکھایا تھا وہ ہمارے لیے موڈل یا عثمہ نہیں ہو سکتا یہ وجہ ہے قرآن کریم نے یہ بات ہمارے قیاس پہ نہیں چھوڑی اور اہم عمور دین کے جو ہے وہ قیاسات پر چھوڑتا ہی نہیں ہے ان کی وضاحت خود کر دیتا ہے 47.29 اور 31 47.29 47 بٹا انتی ام حسب اللذین فی قلوبہم مرزن ان لیں یخرج اللہ ازغانہم کیا یہ لوگ جو دل میں کسی قسم کا یہ نفاق کا مرض لے کے آتے ہیں منافقین کی حسیت سے اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہی نہیں کرے گا اللہ اب اس کے بعد یہ چیز تھی کہ جب خدا نے ظاہر کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے ایسے انوانات ایسے علامات آثار پیدا کر دے گا کہ جس سے یہ نظر آجائے ان کی بشانیوں پر لکھا ہو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے کر تو سکتا تھا خدا لیکن پھر ارض کر دوں اگر وہاں یہ چیز کرتا ہمارے آپ کے لئے تو وہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی تو پھر ہم منافقین کو کیسے پہچان تک اور اگر یہ چیز رسول اللہ اس طرح سے پہچانتے کہ خدا ان کی پیشانیوں پر لکھ دیتا اور وہ بھی ایسے الفاظ اور حروف میں اور ایسی روشنائی میں جسے دوسرے لوگ تو نہ پڑ سکتے صرف ایک رسول کی آنکھ ہی دیکھ سکتی تو ہمارے آپ کے لئے تو رسول کا یہ جو عمل تھا کہ منافق کو کیسے پہچانا جاتا ہے وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں ہوتا تھا ہمارے سامنے تو جو منافق آتا اس کی پیشانی پر تو ان حروف میں وہ لکھا ہوا نہ ہوتا اب یہ دیکھئے لَيُّ خِرِجَ اللَّهُ أَزْغَانَهُمْ کہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر چھوپی ہوئی اس قسم کی منافقت اور اس قسم کی خباستوں کو نکالے گا ہی نہیں طریقہ دیکھا اگر ہمارا قانونِ مجیعت ایسا ہوتا اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے تھے کہ ہم انہیں سامنے لا کے تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ ہے منافق یا ان کے ماتے پر لکھ دیتے ہیں اور جھڑ سے تُو پیچان لیتا ہے الفاظ آگئے ہیں وہی جو میں نے ابھی کہا تھا لَوْنَشَاو ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا 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 اے رسول اور اس کی جماعت کے لوگوں تمہیں تو ان لوگوں کے انداز سے بات چیز سے گفتار اور افتار سے ان چیزوں سے پہچاننا پڑے گا کہ منافق کون ہے اب یہ وہ چیز ہے جس سے اہم بھی بجان سکتے ہیں یہ ہمارے لئے بھی اس میں بن سکتا ہے ہمارے لئے بھی نمونہ بن سکتا ہے یہ طریقہ ہے ہر انسان کے لئے یہ طریقہ دے دیا گیا اس میں خصوصیت سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایک ایسا طریقہ رسول سے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں چپکے سے تمہارے کان میں کیا دیا کریں گے یا وہ جو وہ نہ دیکھے جانے والی روشنائی ہوتی ہے اس سے لکھ دیا کریں گے بچپکے سے تم نے پہچان لینا اور باقی انسان تو اس سے معروم ہو جاتے پھر اور یہ جو طریق بتایا ہے کہا یہ ہے کہ خدا تمہارے دل کی باتوں کو باہر لے آئے گا اور خدا کے لانے کے دو طریقے ہوئے ایک تو یہ جو پہلے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو یوں بھی کر سکتے تھے ان کی بجانیوں پہ لکھ رہے تھے لیکن ہم نے یہ نہیں کیا اب دوسرا طریقہ یہ ہے خدا کس طرح سے ان منافقین کے دل کی باتوں کو باہر لائے گا تمہیں ان کے انداز سے ان کی گفتار اور افتار سے ان کے چلنج سے یہ چیز خود اپنی بصیرت سے پہچان نہیں ہوگی ویسے واللہ ہو یا لہو آمالکم خدا تو جانتا ہے اس کی بات چھوڑو وہ اپنے علم کی بنا پر تمہیں نہیں بتا دے گا کہ یہ منافق ہے تمہیں تو اس طرح سے پہچان نہ ہوگی اب یہ دیکھئے صورت یہ ہوئی کہ جماعت کے اندر یہ لوگ آتے ہیں شامل ہوتی ہیں جیسے ہر جماعتوں میں ہوتا ہے ان کے ماتھے پہ لکھا نہیں جاتا اس انداز سے انہیں پہچان نہ ہوگا اپنے قیاسات سے تجربات سے مساہدات سے ان پہ بڑی کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی ویجلنس رکھنی پڑے گی ان کی حرکات و سکنات کے مطلق علم حاصل کرنا پڑے گا پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جماعت کے اندر اس قسم کے لوگ کون کونسی ہیں جو شامل ہو گئے ہیں اب توال یہ ہوا کہ کیا اس جماعت کے اندر یہ لوگ آخر تک اسی طرح سے رہے یا ایسا ہو گیا کہ جو انداز بھی خدا نے کہا تھا اس انداز کی روح سے یہ چھٹ کے الگ کر دیے گئے الگ ہو گئے اور یہ جماعت جو تھی مخلصین کی جماعت یہ رسول اللہ کے ساتھ رہی کیا ایسا ہو گیا تھا یہاں سے یہ بات کیوں ہوتی ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمَنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ نہیں خدا ایسا نہیں کرے گا کہ جس حالت میں یہ جماعت اس وقت ہے کہ جس میں یہ مختلف قسم کے اناثر منے جلے ہیں تمید ایک دوسرے کی نہیں ہوئی الگ چھٹ کے وہ نہیں ہوئے تو کیا یہ ایسا ہوگا کہ اسی حالت میں خدا چھوڑ دے اس جماعت کو مَا كَانَ اللَّهُ نہیں ایسا نہیں یہ صورت نہیں ہوگی کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَا تَيِّبُ ہوگا یہ کہ خبیص و تیب بلکل الگ الگ ہو جائے یہ کرے گا خدا یہ کیفیت ہوگی پھر دیکھ دیجئے کرے گا خدا لیکن کرنے کا طریقہ وہ بتایا ہے کہ تم خود اپنے انداز قیاسات، مشاہدات، متعلیہ سے، خبر رسانیوں سے تحقیقِ عوال سے، تفتیش سے، تجسس سے تم معلوم کرو گے لیکن وہ یہ کہہ دیا کہ صورت یہ پیدا ہو جائے گی بلاخر حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَا تَيِّبُ خبیص اور تیب الگ الگ ہو جائے یہی وہ چیز ہے جو دوسری جگہ آپ نے خدا نے کہا ہے ہم جسے قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں کہ وہ ایک معاشرہ عدل و انصاف کا صحیح انداز کا قائم ہوگا جس میں کہا جائے گا وَمْتَعْضُ الْيَوْمَائِيُحَ الْمُجْرِمُونَ معاشرہ میں بسنے والے بدماش جو ہیں اب تو وہ بڑے مطمر بنے پھرتے ہیں کوئی پہچانی نہیں سکتا کہ وہ کون ہے ایسی صورت ہوگی کہ ان کو الگ کر کے دکھا دیے جائے گا تاکہ شریف انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بدماش کون کون سے یہ بسنے اور اس کی قیفیت یہ ہوگی ماتھے کی اوپر لکھا ہوا تو نہیں ان کے ہوگا لیکن ایسا انداز ان کا ہوگا اور تم میں وہ بسیدت پیدا ہو جائے گی یا اس نظام کی اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی سائیکالوجی کا علم ہو تو واقعی پیشانیوں سے پہچانے جا سکتے جیسا اندر کا طویب سیرت کی پاکیز کی اخلاص یہ ماتھے پہ لکھا جاتا ہے جس کے لئے قرآن نے صحابہ اکبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق کہا تھا یہ چیز کہ ان کی پیشانیوں سے ان کے سجدوں کے نشان جو ہیں وہ ظاہر ہیں وہ جو ہم نے کہا سجدوں کے نشان تو سجدوں کے یہ نشان جیسے کہنا ہے نا مراہ پہ آگیا متھے تھے یہ بات نہیں ہے خالص اطائق گزاریوں کے علامات اور نشانات چہروں سے واضح ہو جاتے ہیں عزیز آن ایمان ذرہ نگاہ سے بسیرت ہو اور پریجولیس نگانہ آدمی کی ہو کہ پہلے سے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے مطلق تو یہ تہائی ایسا صاحب یہ نگانہ ہو اور ذرا سی بھی بسیرت ہو انسان کی تو انسان کے اخلاص کی نیک نیتی کی نیک فطر کی اولان سیرت پاکیزگی جو ہے واقعی ماتے سے جھلک پڑتی ہے اسے کہتے ہیں وہ نور برستا تھا اس کے چہروں سے اب تو کیا بتائیں آنکھیں پرس جاتی ہیں ان چہروں کو دیکھنے کے لیے جن پہ نور برستا تھا کیا کہوں اسے خوشبختی کہوں اپنی یا بتنصیبی ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جس میں واقعی چہروں کی نورانیت سے پہچانا جاتا تھا کہ ان کی تیرک کتنی پاکیزہ ہے مدبختی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کے بعد جس نے یہ دور دیکھا ہو اور اس کے بعد یہ دور بھی اس کے سامنے ہو تو واقعی یہ تیز بڑی تلخ ہوتی ہے میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تیزیں جو ہیں یہ انوانات سے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بھی شکل تھی انتظام تھا اس نظام کا اس جماعت کا اور انتظام تو کرنا پڑے گا جماعت کو کہ اس قسم کی سب ورسید ایکٹیوٹیز والے اندر داخل اگر ہو چکے ہیں سازشی ان کے متعلق جماعت کو نظام کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تحصیقات کرے تجسس کرے اب کا مشاہدہ بھی ہو متعلق بھی ہو نگاہ بصیرت بھی ہو فراست بھی ہو اس کے اندر جو کچھ بھی تھا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا کیا طریقی اختیار کیے گئے تھے خدا نے یہ دیفنیٹلی کہا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس جماعت کو اس شکل میں چھوڑ دیا جائے کہ اس میں جو خبیص گھوسائے ہیں وہ طیب سے الگ نہ ہو جائیں لہذا قرآن کی اس آیاء جلیدہ کی روح سے ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اس دور میں ہی صحیح آخر میں ہی صحیح یقینا یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ خبیص اور طیب الگ ہو گئے تھے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ طیبین کی جماعت تھی اس میں خبیص نہیں باقی رہے اسے ذہن میں رکھے یہ اہم چیز میں دورا دوں جسے عام طور پر دورایا کرتا ہوں میرا تعلق کسی مذہبی سرکے سے نہیں مذہبی سرکہ بندی قرآن کی روح سے میں صرف مسلمان سرکے سے کوئی تعلق نہیں سرکوں کے اقاعد سے مجھے کوئی تعلق نہیں میں قرآن کا تعلق علم ہوں قرآن ہاتھ میں لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں تو ایک چیز جو ہے میرے اور میرے خدا سے درمیان ہوتی ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے کوئی شف اگر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی کرتا ہے جس میں اپنے رجحانات اور خیالات کو دخل ہوتا ہے تو یہ بھی شرک ہے اور دوسری تیز یہ کہ جو چیز بھی قرآن کے خلاف جاتی ہے اگر کسی مداہنت یا مسلحت یا مقاہمت کی بناتے اس میں مطابقت کمپرومائش پیدا کرتا ہے یہ بھی مشرک مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ قرآن لے کے اور کسی زہمت اٹھاؤں اور یہ احتمامات کروں اپنا وقت دوں دماغ سوزیاں کروں یہ سارا کچھ ہے اور پھر خدا کی مزان کے اندر یا میں کتمان حدیقت میں مجرم قرار پاؤں یا مشرک قرار پاؤں کیا پڑی ہے مجھے اس کے لیے میرا پروفیشن تو ہے نہیں تو یہ سن رکھئے قرآن جب میرے ہاتھ میں ہوگا کوئی خلاف قرآن عقیدہ مسلک مشرک جو رائج ہوگا آپ کے ہاں وہ کسی کے ہاں ہو کسی فرقے میں ہو کسی فرد میں ہو میرا فریضہ ہے کہ میں یہ ارز کروں کہ خلاف قرآن ہر خلاف قرآن عقیدہ کی مسلک کی مخالفت کروں اور سب سے پہلے تو میں خود ہوں میری زندگی کا آدھا دور اس میں گزرا جس میں خلاف قرآن عقائد مسالک سارے شامل اپنی ذات تک ہی نہیں ان کی تبلیغ بھی کیا کرتا لیکن جب قرآن سامنے آیا ہے یہ نہیں تھا کہ قرآن اس زمانے میں پڑھتا نہیں تھا اس زمانے میں پڑھتا تھا اس کے بعد اللہ کا فضل ہے کہ اسے سمجھنا شروع کیا قرآن سامنے آیا ہے تو اپنے بے شمار عقائد اور مسالک جو تھے ان کو خیر بعد مجھے کہنا پڑا تو جب اپنے عقائد جو عزیز تری مطا ہوتی ہے انسان کی اسے چھوڑنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہوا اگر وہ کسی اور کا عقیدہ ہے تو مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قرآن کی روح سے وہ غلط ہمارے ہاں یہ ایک عقیدہ چلا رہا اور بڑی بنیادی چیز جس سے سب سے پہلے دو شاخوں کے اندر جو آپ کا مسلمان بٹا ہے تو وہ اس بناہ پہ تھا کہ یہ صحابہ ایک کبار جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان میں سے رسول اللہ کی وفات کے بعد مادود چند انگلیوں پہ گننے کے قابل تو اس میں واقعی مخلص مومن تھے اور باقی جتنے تھے وہ سب معاذ اللہ منافقین میں نے ارز کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے مَا کَانَ اللَّهُ لَيَّذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ مَا کَانَ اللَّهُ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ایسا نہ کرے بڑی تحدی کے ساتھ قرآن یہ کہہ رہا پھر اگلی چیز یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی چیز مبہم سی وہ کرے گا حتی یمیز الخبیصہ میں نہ تیجید تمیز کر کے رکھ دے گا ہمارا ایمان ہے قرآن کے ماننے والوں کہ خبیص اور قید کو الگ الگ کر کے رکھ دیا گیا تھا رسول اللہ کی جلدی جن کو قرآن نے وَلَّا زِيْنَ مَعَهُ کہا ہے وہ سارے طیبات کے انطیبین کے اندر وہ شامل ہو چکے ہوئے تھے وہ خبیص کے اندر نہیں تھے ان کے اندر محمد الرسول اللہ وَلَّا زِيْنَ مَعَهُ اب یہ جو ہے وَلَّا زِيْنَ مَعَهُ دیکھئے قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے کیا شہادت دیتا ہے ہمیں ان کے ایمان کے متعلق ان میں دو جماعتیں شامل ایک وہ تھے جو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے یا اس کے بعد ہجرت کر کے مدینے یعنی مکہ سے مدینے کی طرف تشریف لائے ہجرت کر کے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے دوسرے وہ تھے جو مدینے میں موجود تھے یہ مسلمان انہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی ان کی نصرت کی ان کو انسار کہا جاتا ہے یہ دونوں ترم جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود مہاجرین اور انسار سنیے قرآن ان دونوں کے متعلق دونوں کیٹیگریز آگئیں مکہ سے آنے والے مدینے میں جو پہلے موجود تھے مہاجر اور انسار یہی دو کیٹیگریز اب منافقین جو ہیں ان کو تو قرآن میں چھانٹ کے الگ کیا یہ دو کیٹیگریز ساری مسلمانوں کی انہی میں وہ شامل تھے ایٹ اوور سیونٹی فور آٹھ بٹا چہت اہم آیات دونیے کیا قرآن کہتا ہے یہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کیے اللہ کی راہ میں ایک کیٹیگری آگئے مہاجرین اور یہ لوگ جنہوں نے ان جو آنے والے مہاجر تھے ان کو پناہ دی ان کو مدد دی نصر انصار ہوگی دونوں کٹیگری آگئے سنی عزیز آنے والے اولائے کا ہم المومنون حق یہ سب پکے اور سچے مومن کے قرآن کی شہادت ہے عزیز آنے والے مومن ہی نہیں کہا قرآن نے مومنون حق لہم مغفرت ورزق کریم مغفرت رزق کریم مومن حق یہ تو وہ چیز تھی پہلی کھیپ کے اندر جو حضر کر کے آگئے اس کے بعد جو لوگ ان کے بعد بھی ایمان لائے پھر انہوں نے بھی ہجرت کی انہوں نے بھی تمہارے ساتھ مل کے پھر جہاد کیا مخالفین کے خلاف وہ بھی تم میں سے ہیں وہ بھی مومن حق ہیں قرآن جن کے متعلق یہ شہادت دے رہا ہے کہ مومن حق ہیں ان کے متعلق تو ہمارے دل میں ذرا سے بھی کوئی بات گزرے یہ میں ارز کر دوں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ توہین صحابہ ہے یوں نہیں میں کہتا ہوں خدا کی شہادت سے انکار ہے قرآن پر ایمان سے انکار قرآن نے جس بات کی شہادت دے دی ہے عزیز آن امان یہ تو بڑی تیز ہے قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یوسف کے بھائی علیہ السلام یوسف کے بھائی ان کی کمیز پر جھوٹا خون لگا کے لے آئے تھے تو ہمیں کذب تھا اگر ہم یہ کہیں کسی ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ سچا خون تھا تو قرآن سے انکار ہو گیا یہ قرآن پر رہے توہین کو تو چھوڑ دی یہ میں کہ تو قرآن کی شہادت سے انکار ہے قرآن سے انکار ہے یہ اہم انہیں مومن حق ماننے کے لیے اس لیے مجبور نہیں ہے کہ ہماری ان سے عقیدت اور محبت کچھ اس قسم کی ہے وہ تو میں بعد میں ارز کروں کہ وہ کیوں ہے انہیں یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے اس کی کی وجہ سے ان کی صداقت کی وجہ سے دنیا میں ہر صاحب کردار کا احترام آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے آپ بشری اس خرب تیکر کا احترام نہیں کرتے اس کے کریکٹر کا احترام کرتے احترام اس لیے ہے یہاں مومن حق قرآن نے کہا اسی میں آگے چلی نائن آور ہنڈرد وَالصاب مصابقت کرنے والے پہل کرنے والے حجرت میں اور یہ مدینہ کے انصار پھر وہی دونوں کیٹیکر ہی آگئی سی وَالصاب اَلَوَلُون یہاں کہا ہے چلے ذہن ادھر جا سکتا تھا وہ جو پانیت تھے جنہوں نے شروع میں پہلے ہی یہ کچھ کیا یہ ان کے متعلق کچھ کہے گا قرآن لیکن یہ تو قرآن ہے وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُم بِعْسَانٍ اور وہ وَاللَّهُم جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لئے خدا نے جنتِ عَبَدِي کی انعامات سے یاد کر ہمیشہ اس میں رہیں گے ذَالِكَ الفَوض العظیم بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے حصے میں یہ آجائے بہت بڑی چیز قرآن یہ شہادت دے رہا مومنِ حق رضی اللہ عنہم ورزوان ان کے لئے جنت لے دی گئی ان میں ہمیشہ رہیں گے فوض العظیم ہے ان سب کے لئے اصحاب اون کے لئے بھی ان کے بعد آنے والوں کے لئے بھی قرآن کی شہادت موجود ہے پھر اس جماعت کی عظمت اس جماعت کے مدارت جو ہیں اندازہ لگائیے اور ہونا چاہیے عزیز آنے من ایک انقلاب اپنی آواز اٹھتی ہے بلکل نئی آواز آواز کا اٹھانے والا تنہ تنہا نہ کوئی مملکت پاس ہے نہ کوئی سوئی ساتھ ہے نہ اس کے پاس کوئی خزانے ہیں نہ غیب سے اس قسم کی دولت کی امبار دھر امبار چلے آتے ہیں کوئی چیز وجہ ساتھ ہو جاتے ساتھ ہی دنیا بھر کی مصیبت مشکلات ساری حجوم کر کے آ جاتے مخالفتوں کا تصادم آتا ہے امبوح آتا حجوم آتا گھیر لیتی ہیں چار طرز کے وہ یعنی ملتا ہے یہ انہیں وچار وں اچھے بھلے زندگی بسر کرتے تھے عام میں منتاز حیثیت حضرت عمر ابو بکر صدیف عثمان غنی یہ احباب یہ صحابہ کو دیکھئے قبل اسلام ان کی قیفیت یہ تھی بڑی منتاز حیثیت رکھتے ایسی منتاز حیثیت کہ حضرت عمر تو پھر کہیں ادھار تو رکھتے نہیں تھے ابھی قریش میں سے انہی کے ساتھی جو پہلے تھے تھے تو جب اسلام کی شان و شوقت بڑی اور اس کے بعد ان کو یہ چیزیں حاصل ہوئی تو چلے جا رہا تھے تو ان میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد کتنے بڑے لوگ ہو گئے ہیں آپ نے مڑھ کے دیکھ کہ ہم اسلام لانے کے پہلے بھی تمہارے معاشرے میں بڑے لوگ اس نالج کی بدہ سے ادھر نہیں آئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے البتہ بڑائیوں کے میار اور ہو گئے ہیں اس وقت میار اور سے اس وقت کے میار کے مطابق بھی ہم بڑے لوگ سے آج میار اور ہو گئے ہیں میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاشرے کے اندر ممتاز شخصیتیں رکھتے تھے انہیں آئے ہیں دنیا بھر کی مصیبتیں دنیا بھر کی مشکتیں ساری ساتھ آئیں ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے تو آپ سوچئے کہ جو ان حالات میں ساتھ دینے والا ہو وہ جب مملکت بن گئی شان و شوق آ گئی اس کے بعد تو اس مملکت کی جازبیت اور آنے والے مصیبتیں اور مخالفتیں مخالفتیں تھی اس ورس ساتھ دینا اور یہ کینی کی ہسٹری ہے عزیز آن امان تیئیس سال کے عرصے کے اندر اتنی مصیبتیں اور مشکتیں بتائی ایک ہر دن میں سے نہیں جو ساتھ چھوڑ گیا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کا مقام ان کے مدارج کیا ہوں گے اتنے بڑے مدارج سنیے قرآن کے الفاظ میں خدا ان کے متعلق کیا کہتا ہے نبی سے کہہ رہا ہے خدا وہ ہے جس نے اے رسول اپنی نصرت سے تمہیں تقویت دی نصرت خدا وندی ہے اس سے تقویت دی کافی ہدی یہ بات کافی نہیں ابھی ہو گئی بات خدا نے اپنی نصرت اور ان مومنین کی جباز سے تیری تقویت جس امام باہ مجھایا نصرت خدا وندی اور جماعت مومنین متوازی چل رہے ہیں یہ ایٹ اور سکھ ٹو تھا یہ ساتھ چلنے والوں کا بات تو اگلی آیت میں اور آتی ہے ساتھ چلنے والوں کا نقشہ قرآن ساتھ دیتے ساتھ یوں ہم بھو کی حیثیت نہیں داخل ہو گیا وٹل کی طرح نہیں ہو گیا یہ حیثیت یہ ان کی ہے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہوا خدا نے ساری دنیا کی دولت بھی تک طرف کر دیتا دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھا دولت سے دلوں کو نہیں جوڑ آپ دیکھتے ہیں دولت کے ذریعے سے جو پارٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں ان میں ان کے افراد کی قیفیت کیا ہوتی یہ ایمان تھا جس کی بنا پہ یہ دل جڑے ہیں یہ قیفیت ہے یہ ہے اللہ نے اپنی نسرت اور اس قسم کی جماعت سے تیری تفلیت کا سامان پا بچایا ایسا نظر آتا ہے کہ اتنا کہنے سے کوئی جی تھنڈا نہیں یہ ہویا ہے یہ نہیں کچھ ہو رہی آہ آہ یہاں تو کہا تھا کہ تفلیت کا سامان بہن بچایا آگے کہتا یا نبی حسب اللہ اے نبی تیرے لئے اللہ کافی ہے ٹھیک ہے اللہ کافی ہے حسب اللہ دونوں مل کے تیرے لئے کافی ہے دیکھتے ہیں اس جماعت مومنین صحابہ اکبار کا مقام بہرحال خدا تو خدا ہے اس کے مقام میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکت لیکن خدا نے جنہیں خود اپنی نصرت کے ساتھ متوازی چلایا ہے ان کا مقام دیکھئے کہ جن کے متعلق یہ کہا کہ اکیلہ خدا کافی نہیں ہے تیرے لئے اللہ حق اس لیے کہ یہاں معسوس طور پر حاقتوں کی ضرورت تھی اگر یہ رہبانیت کی زندگی والا دین ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ روحانیت کی عالم میں اکیلہ خدا ہی کافی ہوتا ہے وہ باتا نہیں وہ ذات ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن بہرحال سمجھا تو یہ ہی جاتا ہے کہ وکیلہ کافی ہے لیکن یہ تو ایک نظام کی تشکیل کا سوال تھا یہ تو انقلاب آفری ایک نظم تھا جو قائم کرنا تھا اس لئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قانون خداوندی کی صداقت کی مدد بڑی کافی مدد ہو ہے لیکن تنہا وہی کافی نہیں ہوتی حسب اللہ ومن اتباق من المومنین رزیزان یہ وقام دے رہا ہے قرآن کریم اس جماعت مومنین کا ان کو مومن حقہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کہہ رہا ہے ان کے متقص یہ بشارت دے رہا ہے ان کی جنت کی زندگی کی اور ان کی مغفرت کی اور پھر وہ تو ایسے وجد آفرین الفاظ ہیں اور میں نے جیسا عرص کیا کہ یہاں بھی جو میں نے گزارش کیا تھا کہ ابھی کچھ جی چھنڈا نہیں ہوا بھربور انداز سے کہا ہے خدا ہی نہیں یہ جماعت تمہارے لئے ساتھی ہے یہ جماعت سنیئے سورہ فتح کی مشہور آیا سوٹی ایٹ اوور ٹوئنٹی نائن اٹھالیس بڑا انتیس نظر آتا ہے وجد و مسررت میں جھونتا ہوا یعنی اپنی زبان میں نیئر کر رہا ہوں خدا کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا کیسیت جس سے اظہار ہوا ہے اس کا نظر آتا ہے کہ وجد و مسررت میں جھونتا ہوا کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ اللہ محمد اللہ کے رسول اور یہ ان کے ساتھیوں کی جماعت اللہ اللہ کیا کارمہ جا رہا ہے دوہ دائے پھول برسا رہا ہے خدا آتنا میں نے کہا ہے پھول برسا رہا ہے خدا ہمیں تو یہی پتہ نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر ضرور بھیجتے ہیں جہاں قرآن نے یہ کہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہیں یہ قرآن نے کہا ہے مومنین سے کہ اے جماعت مومنین اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی ضرور و سلام دیں وَاللَّذِي يُطَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكُمْ وَحَاں تو نبی کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُطَلُونَ عَلَى النَّبِي اسی کے ساتھ ہی چار پہنچ آیتیں آگے چل کے یہ وَاللَّذِي يُطَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُمْ اکیلے نبی پہ ہی نہیں یہ جماعت کیا کر کے دکھا دیا تم نے کیا کر کے دکھا دیا ایک چیز خدا کے ذمہ چلی آرہی قرآن نے قصہ آدم میں جو بات کہی ہے اپنے خاص انداز میں تمتیلی انداز میں کہ ملائقہ نے یہ کہا تھا کہ جسے تم زمین میں خلافت دے رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں آگ اور خون کی چنگاریاں اس کے پیکر کے اندر پر نہاں ہیں کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا وَنَعَنُوا نُصَبِّو بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسْ لَقْ ہم تو تسبیح و تخدیص بیان کرتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کا جواب یہ دیا تھا اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو آدم یہ جو انسان بنا کر جا جا رہا ہے دنیا میں اب باقی مملوک کی اوپر قبضہ رکھنے والا ہماری نگاہوں نے اس کے اندر فسادہ دیاں ہنگامہ پروریاں شورشیں خون اور آج کے چیٹے ہی دیکھے ہیں ہماری نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے ملائکہ اس پہ سر جھکا کے خاموش تو ہو گئے تھے اس کی عملی شہادت ابھی ان کے سامنے نہیں آئی خدا بھی انتظار میں تھا ملائکہ بھی انتظار میں تھے کہ ابن آدم میں سے اس کی شہادت ملے کہ کیوں ان کو دیا گیا تھا عزیز آنے مال یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس کی شہادت پیدا پیش کر دیتی ہیں جو خدا فرشتوں سے کیا سکے کہ تم نے دیکھا ہم نے کہا تھا نا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے یہ ہے ابن آدم جن کے لئے ہم نے ان کو قادر کیا تھا اور یہ وجہ ہے کہ جو کہا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے تحسین و آفرین کے پھول نشاور کرتے ہیں تو دعا نشاور کرتا ہے تو میری گل را رکھی ہے یعنی میں گل کیسی یہ ننوں کر کے بخاطہ سے جنے ہوں اور فرشتے بھی اس دن جان لیتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ اس قابل تھا کہ اس کو یہ مقام عطا ہوتا دونوں پھول نشاور کر رہے ہیں تحسین و آفرین کے واللذی یسلی علیکم و ملائکہ ہی ہے وہ یہ پھول نشاور کرنے کا مقام جس میں کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ واللذینا ماہو اشدہو علی الفار رحمہو بینہم طراہم رکان سجدیں یبتغونا فضل من اللہ و رضوان معصوص طراہم یہاں لگتا ہے معصوص طور پر تو ان کو دیکھے گا کس طرح تیری عطایتوں کے اندر سر تکلیم خم کیے چلے جا رہے ہیں اور یہ نہیں کہ رہبانیت کی فقیروں کی گداغنوں کی جواعت ہے کہ ابتغونا فضل من اللہ تلاش معاش کے اندر بھی وہ تمام دنیا کے اندر پھرتے چلے جا رہے ہیں دین اور دنیا دونوں پر اکٹھا کر رہے ہیں بلکہ اقبال کی الفاظ میں از قلید دین در دنیا کشاد دین کی چابیل ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں فضل من اللہ ہے باری زمان دونوں تیز صرف معیشتی حاصل کرنے کی فگر نہیں ہے ساتھ یہ بھی ہے کہ قانون خداوندی سے ہم اہمگی بھی رہے ہر قدم کے اوپر یہ کرتے چلے جا رہے ہیں سی ماہم فی وجوہہم من نصر السجود جو میں نے کہا تھا یہ جو تسلیم و رضا یہ جو خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے کی کیفیتیں ہیں وہ ان کے اثار ان کے چہروں کے نظر آ جاتے ہیں دھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ ذالے کا مسلم فی التورات و مسلم فی الانجیل اس قسم کے اللہ والوں کی مثالیں نئی بات نہیں ہے یہاں جہاں بھی یہ اس قسم کی جماعتیں بنی ہیں وہاں ان کی مثالیں ملیں گی انجیل اور تورات میں ان کی مثالیں تمہیں ملیں گی وہاں بھی یہ چیز پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد ہے محسوس مثال قضرعن ساری تاریخ جو تھی اسلام کی عزیز آنیمان وہ صدر اول کی چند لفظوں میں سمتا دیا ایک قیب بیج وہ تم نے بویا اس نے ایک ننی سی سوئی نکالی اخرج شتا فعاظرہو اس کی پرورش کی نگے داشت کی اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت تھی بڑھنے پھولنے کی مناسب ماحول ملا وہ کہنی بڑی آگے بڑی فستغ لذا مضبوط ہوئی فستوہ الاسو کے ہی جم کے کھڑی ہو گئی اپنے سنے کی اوپر بھرپور اس نے وہ پھل لائی فصل بھی اور اس کیفیت سے کہ کسان کا دل اس کو دیکھ کے باغ باغ ہو اگر یہ کسان خود خدا ہے اس کا دل باغ باغ ہو اگر خود ذات رسالت ماب ہیں ان کا دل باغ باغ ہو نہ کہتا ہم پوری انسانیت اس کے لئے کسان ساری انسانیت کے لئے یہ رحمت اللہ العالمین انسانیت کے دل باغ باغ ہو گئے ایسی حسین کیسا اندہ قید بیج ہویا کیسی حسین حسین رحمت اللہ العالمین پھال دیا اس زمین نے مخالفین کے سیدھے کیوپر مون رکھ جال اٹھے ان کے سینے جو حسد کرتے ہوئے تھے اور آگے بعد جو قرآن کا انداز ہوتا ہے کہ یہ کچھ مختص انہی تک نہیں تھی وہ ہوئے چلے گئے جو بھی تم میں سے ایمان لائے گا ان کی روش افیار کرے گا یہی کچھ ان کے لئے بھی عزیزہ نے مان یہ جماعت ہے محمد رسول اللہ اللہ بین محا ہو کی اب ان کے متعلق قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیث من اتویم شاند کے الگ کر اس لئے ان شہادات کی بنا پر ہمارا ایمان ہے قرآن کے بیان کردہ غیق کی بنا پر ہمارا ایمان ہے مہد کسی ذہن یقیدت یا جذبے کے بنا پر نہیں ہے قرآن کی شہادت کی بنا پر ایمان ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں حضور کی تشریف برادری سے پہلے یہ کیسے پیدا ہو چکی تھی کہ طیب اور خبیث حلق ہو گئے تھے جنہیں قرآن نے واللہ زیرا ماہ کہا ہے وہ یہی قیبین کی جماعت تھی جن کے متعلق کہا ہے کہ مومن حق تھے جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کو مغفرت حجر عظیم جنت کی بشارتیں یہ ساری کی ساری قرآن نے ان کے لئے بیان کر دی قرآن یہ کہتا ہے اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ آ جاتی تاریخ اٹھا کے دیکھئے تو یہی جو بات جس کے متعلق قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے عزیز آن امان ان کے متعلق وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن پہ یوں امان رکھتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے کوئی شخص جو کریکٹر اور صیرت کو کوئی عظمت دیتا دل کے اندر وہ ان چنوں کو پڑھ نہیں سکتے انہی صحابہ کے متعلق ان کے متعلق جن کے لئے کہا کہ اے رسول تیرے لئے خدا اور یہ جماعت ساتھی ہے اس جماعت کے متعلق یہ کچھ لکھتا ہوئی دو چار پانک ساتھ تو اس میں سے استثناء کر دی گئی ہے اور باقیوں کے متعلق تو چھو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے تفصیل میں آپ دیکھ نا چاہتے ہیں میں نے اسے لکھا ہوا ہے ہماری تاریخ سلیم کے نام خطوط میری یہ کتاب ہے اس میں یہ تفصیل درج ہے کہ ہماری تاریخ میں ان کے متعلق کیا کچھ لکھا ہوا سوال یہاں آجائے بڑا اہم سوال ہے بات صاف کرتا جانا آگے بڑھنے پیش تاکہ آپ کے ذنوں میں خلیان کوئی نہ رہے اسلام کے متعلق اور صدر اول کے یہ جو مومنین حقہ تھے یہ مثالی نمونہ انہوں نے قائم کیا تھا اسلام کا کہ یہ عملی نظام اس کسن کا ہوگا تاکہ آپ کے ذنوں تھے جو مثالی نمونہ انہوں نے قائم کیا تھا اسلام کا کہ یہ عملی نظام اس قسم کا ہوگا ذنوں کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں ایک بڑی سازش ہوئی وہ تاریخ ہے آپ تاریخ آپ کی تین سو سال کے بعد مرتب ہوئی پہلی تاریخ آپ کے ہاں جو چامیہ ہے امام تبری تین سو سال کے بعد بغیر کسی ریٹن ریکارڈ کے کوئی لکھا ہوا میٹیریل نہیں سوٹی ہے کہ اس کی حضیت کیا ہوتی ایک انسان ایک شخص ہے وہ اٹھتا ہے خدا کا نبی نہیں ہے وہ ایک تاریخ مرتب کرتا بغیر کسی ریٹن ریکارڈ قرآن کی جو آیت آپ کے تاریخ کے کسی بیان کی تائید کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے قرآن کی آیت اور جہاں دونوں میں تضاد واقعہ ہوتا ہے تاریخ کا بیان صحیح ہے قرآن کی آیت اس کے تابعے چلے گی اور اکثر و بیش در تو منسوخ ہی ہو جائے ایک ہے ایک طرف یہ اور دوسری طرف ایک انفرادی کوشش کسی شخص کی ووٹ کی آپ کی تاریخ لکھتا ہے تین سو سال کے بعد لکھتا ہے یہ جتنی چیزیں مستند آپ کی ہیں جسے میں نے تاریخ کہا ہے قطب روایات بھی اس میں شامل ہیں قطب تاریخ بھی اس میں شامل نام ہی مختلف ہیں ان کے دونوں میں تاریخ ہے دونوں اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں وہ ایسو سال بعد بغاری شریف ایسو سال کے بعد تبری کی پہلی تاریخ جو ہے وہ تین سو سو سال کے بعد اور قرآن کی پہلی تفسیر بھی امام تبری نے لکھی ہوئی تین سال کے وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی تاریخ سے کرتے دیکھا اپنے کہاں گھبلا ہے یہ جتنے آپ اس میں سر پتول ہو رہے ہیں یہ سارے تاریخی شواہر کی بنا پر ہو رہے ہیں یہ جماعت مومنین یہ جماعت صحابہ قرآن کے الفاظ میں جن کی یہ پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے انہی کے متعلق ان تاریخوں میں ان سنیوں کو بھی مواد مل جائے گا مخالف میں شیعہ حضرات کو بھی مواد مل جائے تاریخ کو یہ مقام ہی آپ نے کیوں دیا تاریخ کا مقام تاریخ ہے انسانوں کی ایک کوشش ہے غلط بھی ہے صحیح بھی ہے سوال یہ ہوگا پیدا کہ غلط اور صحیح کا میار کیا ہے اگر تو عام انسانوں کی کوئی تاریخ یعنی انسانوں کے متعلق تاریخ ہو تو ٹھیک ہے ہسٹری کی بنا پر تاریخ کے جو میار ہیں اُس میار وں کے مطابق تاریخ کو پرخور لوگ ہسٹورین یہ کرتے ہیں دنیا میں ہسٹری اسی طرح سے لکھی جاتی ہے اس کو پرخہ بھی جاتا ہے کئی میار ہیں ہمارے ہاں ایک دور ایسا ہے جس کو خصوصیت حاطل ہے دور محمد الرسول اللہ وَاللَّهِ دِنَ مَا هُو ان کے متعلق قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے ان حضرات کی تاریخ جو ہے تاریخ میں جو کچھ آیا ہے اسے قرآن کی روشنی میں پرخو جو اس کے مطابق وہاں نظر آتا ہے سمجھو کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے اٹھا کے پھینک دو اس لیے کہ خدا کی کتاب کے خلاف جاتا ہے دلیل یہ ہے ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ اس کا ایک لفظ سچا ہے ہمارا ایمان قرآن پہ ہے ہمارا ایمان قرآن لانے والے پہ ہے ہمارا ایمان نہ ایمان بخاری پہ ہے نہ ایمان تبری پر ہے کوئی انسان تھے انہوں نے اپنی کوشش کی غلط بھی ہے صحیح بھی ہے میار یہ ہے اس دور ان کے مطلق ہم نہ مکلف کسی قسم کے نہ ہم پہ کوئی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدافع پیش کرتے چلے جائیں قرآن تو ایسے مقام پہ لے آتا ہے یہ جو ہیں ان کے مطلق یہ کہا تلک امت ان قد خلط لہا ما قصبت ولکم ما قصب ولا تسالون بڑی عظیم چیز ہے قرآن نے جو بیان کی پہ خامخوا کے لئے تاریخی بیان کی اوپر سر پت ہوتی ہو آپس میں یہ کہو کہ یہ کچھ قومیں تھیں جو ایسے پیشتے چلی گئیں جو کچھ انہوں نے کیا ان کے وہ ذمہ دار ہیں اچھا کیا اچھے نتائج مل جائیں خراب کیا تھا خراب نتائج مل جائیں گے جو کچھ تم کروگے تم اس کے ذمہ دار اور اگلی چیز ہے ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا تو وہ تمہارے نساب میں ہی نہیں ہے ہم پوچھیں گے نہیں اور ہماری چودہ سو سال پوری کوشش امت کی یہ ہے کہ انہی کے مطلق یہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے پوچھا جائے کہ پہلے خلیفہ جس کو ہونا چاہیے وہ کہتا ہم نہیں پوچھیں گے پوچھا جا رہا ہے فلا امام کے مطلق تمہارا عقیدہ کیا ہے کہتا ہم نہیں پوچھیں گے یہ ٹیکس سے باہر ہے اور یہ امت یہ کہا رہی ہے تیرا عبتیت باہر ہے سارا کچھ پوچھ ہی دیں مطلق بیر ہی فیل ہو جائے بیر کی ساری آپ کی امت کی کوش ہر سال کے اندر ان حضرات کے مطلق جن کے مطلق وہ ہم سے پوچھے گئی نہیں انہی کے مطلق کہ وہ ایمان تھا یا نہیں ان کا عقیدہ کیا تھا وہ کفر تھا وہ شرک تھا وہ یہ تھا انہی حضرات کے مطلق اشخاص کے مطلق اور جن کے مطلق قرآن نے شہادت دی ہے قرآن کی شہادت کے خلاف تاریخ کی شہادت کو سنب بیش کیا جا رہا ہے یہ اللہ اس قوم مطیم ہو گیا وہ کیا گیا ہے تاریخ اور قرآن کی باہمی پوزیشن پھر سن لیجئے قرآن کریم میں جس شخص جس شہ جس واقعہ جس حقیقت کے مطلق جو کچھ لکھا گیا قرآن پر ایمان لانے والے کا ایمان ہے کہ وہ صداقت سچائی ہے ساری دنیا کی شہادت اس کے خلاف لے آئیے اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ آپ کی قطب دوایات میں ہو اور آپ کی قطب تاریخ میں ہو ہم نہیں ماننے قرآن کو ماننے والا سیدھی سی بات ہے اور جس چیز کے مطلق قرآن میں کچھ شکر نہیں ہے وہ عام بات ہے اس کے مطلق عام طریقے جتنے میں دنیا میں علوم کے سائنس کے اس کے مطابق پڑھ پھر ٹھیک ہے کسی کو مومن ثابت کرو کسی کو کافر ثابت کرو مجھ سے تو میرا خدا پوچھے گا نہیں تمہارا ان کے مطلق کیا عقیدہ ہے تمہیں اگر یہ ہے کہ تم سے پوچھے گا جاؤ پھر خفاؤ آپ دیکھتے ہیں کہ اشخاص پرستی سے کتنا ہونچا لے جاتا ہے قرآن صرف قرآن اور یہ وہ چیز ہے کہ قرآن نے جن کے متعلق چاہتا تھا کہ یہ صحیح عقیدہ یا صحیح خیال رہتا انہیں چھوڑ نہیں دیا ان کے متعلق قرآن کے اندر یہ چیزیں دے دی ہیں نبی اکم کی صیرت اس کو عصوہ قرار دیا کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ درائنگ کی کلاس میں وہ ماسٹر بچوں سے یہ کہ اس موڈل کے مطابق سکیچ کھینچ ہو اور بچے دیکھیں تو موڈل ہوئی نہ اسے بھی موڈل سامنے رکھنا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر خدا یہ ہم اس موڈل کو تلاش کرتے پھر ان کے ساتھ کہاں ہے اور پھر وہ موڈل سنیوں کا موڈل کچھ اور ہنفیوں کا کچھ اور فقیروں کا صوفیہ کا کچھ اور اہل طریقت کا کچھ اور سنیوں موڈل ہی مختلف مینہ سزد خدا ایرہ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ موڈل ہے کا فریضہ ہے کہ اس موڈل کو دے اور اس موڈل کو اس نے قرآن کے اندر دیا ہے سیرت محمدیہ ایک اطولی اعتبار سے پوری کی پوری قرآن کے آئینے کے اندر سامنے آ جاتی ہے یہ چیز محض عقیدہ کی بناتے نہیں کہہ رہا اللہ کی توفیق کے سامنے سر نیاز بھٹا کہ یہ کہتا ہو میں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کریم سے سیرت نبی مرتب ہو جائے پانسو صفحے کی زخیم کتاب موجود چھپی ہوئی آپ کے سامنے ہے میراج انسانی اس میں آپ کو قرآن اور تاریخ کا صحیح تتابق نظر آئے گا اوپر عنوان ہے قرآن کی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کے نیچے روایات اور تاریخ سے جو چیزیں اس کے مطابق ملتی ہیں وہ لاتا چلا جا رہا ہوں سیرے کی طرح چمکتی ہوئی سیرت نظر آ جاتی ہے خدا نے موڈل دیا ہوا ہے بات ہے تو کہے کہ موڈل ہے تمہارے لئے اور موڈل ہی نہ دے وہ یہ ہے تاریخ کا اور ہمارا تعلق کہ وہ حصہ جس کے متعلق قرآن نے کچھ کہا ہے میار اور سند یہ ہے جس کے متعلق قرآن نے کچھ نہیں دیا ہے وہ دین نہیں ہے اس کو عام میار اور سند کے مطابق اور اس کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہو فلان امام کے فلان عقیدے کے متعلق تم کیا کہتے ابو تزلا کیسے تھے اور خوارج کیسے تھے تاریخ کا سوال ہے ان کے عقائد جو ان کی طرح منصوب ہیں ان کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے جو صحیح نظر آئے کہیں 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 ایسی چیز جو ان کے مومن حقہ ہونے کی شان کے ذرا خلاف جائے گی ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے اس لیے کہ قرآن کی شہادت کے خلاف ہے یہی بات قرآن نے جو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اس کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے نام بتا دیئے ہوں یہی ہے آیت کا باقی حصہ دیکھئے وہی تین بٹا 178 جہاں سے در سے قرآن شروع کیا ہے آگے آئیے اس کے بعد وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُتْلِعَكُمْ عَلَلْغَيْبِ ہم یہ نہیں کرنے کہ تمہیں غیب کی بات بتا دیتے فلا فلا منافق ہیں ان میں سے بات کے رہنا ہم یہ نہیں کرتے غیب کی بات ہم کسی کو نہیں بتا کر ایک پہلی چیز اہم وہ آئی ہے جو میں نے ابھی بتائی صحابہ اکبار کے مطلق ہمارا یہ یہ اگلی چیز اور بڑی اہم آئی ہے بڑی غور طلب ہے یہ خدا تمہیں غیب کا علم نہیں دے کیا کہ غیب غیب کا علم قرآن نے کہا ہے کہ کسی کو نہیں دیا جاتا کسی کو غیب کا علم نہیں دیا صرف رسول وں ہی میں یہ شاہ ہوں یہ ہی سے معلوم ہو گیا دوسری آئی 72 over 26 27 بہتر بہتر 26 آئی عالم الغیب خدا کی صرف غیب کا جاننے والا فلا یظہر علا غیب ہی اہدن وہ اپنے غیب کی بات کسی کو نہیں بتا سوائے اپنے رسولوں کے اور بھی ان معاملوں میں جن میں وہ چاہے کہ وہ دے یہ اور بات ایک اہم کہہ دی یہ 72 over 26 27 دیکھ لیا آپ نے یہ بات جو کہہ گئی کہی کہی رسولوں میں سے جس بات کو وہ چاہے یا جس بات کو پسند کرے صرف اس کے یہ معنی ہوئے کہ رسول کی بھی ساری زندگی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر بات غیب کی جانتا ہے جتنا علم غیب کا خدا کو دینا مقصود ہوتا ہے وہ اتنا ہی رسول کو دیتا ہے اور جب خدا رسول کو یہ علم دیتا ہے تو اسے ذہی کہتے ہیں اسی لئے قرآن کریم نے وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ رسول کو بھی جو غیب کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ صرف ذہی کے ذریعے بتائی جاتی ہے تین بٹا تین تالی حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات قواعف زندگی بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک من انبائل غیب یہ رسول یہ غیب کی خبریں ہیں نو ہی ہے علیہ کا ہم ذہی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں اور آگے چلیے یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ خدا غیب کا علم کسی انسان کو نہیں دیتا صرف رسولوں کو دیتا ہے رسولوں کو بھی وہی کے ذریعے جتنا دیتا ہے صرف اتنا دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے جو علم ملا وہ قرآن کے اندر آ گیا اس سے زائد نہیں اتنی صاف بات کے ہوتی چڑی جا رہی ہیں اس سے زائد نہیں میں نے عرص کیا قرآن کی آئت چھ بٹا پچاف سکس سوور کفٹی قُل لَا أَكُولُ لَكُمْ اِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں اران کرایا جا رہا ہے رسول کی زبان سے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں وَلَا آلَمُ الْغَيْبَ اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں اندازہ لگا یہ اتنا بڑا اعلان ہے اور اپنی طرف سے بھی نہیں قرآن کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ قیامت تک محفوظ رہے یہ کہ نہیں بھائی نہیں جانتا اور وضاحت ہے آگے ساتھ بٹا ایک سو اٹھا سیون اوور وان کٹی کٹ قُل لَا أَمْلَكُ لِنَفْسِ نَسَامُ وَلَا زَرْضًا إِلَّا مَا شَعْلِ کیا بات ان سے کہہ دو کہ تمہارے لئے تو ایک طرف رہا میں تو اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفع نقصان پر اقتدار نہیں رکھتا مجود خدا کی مشہیت کے سامنے اپنے لئے بھی کیا مقام ہے اور آگے ہے وَلَاوْكُنْتُوْ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْ سَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اگر مجھے کہیں غیب کا علم ہوتا تو دنیا بھار کی دولت سمیٹ لیتا میں مجھے غیب کا علم نہیں دنیا کی دولت بھی سمیٹ تھا اور کوئی تقلیف ہی مجھے نہ پہنچتی تو پہنچنے والی تقلیف کے مطلق پہلے علم ہو جاتا بھٹی کہ پہنچی کہتا اِنْ اَنَا اِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لَيْسَوْا مِنْ ارے بھائی میں تو ایمان لانے والوں کے لیے صرف بشیر اور نظیر کی حیثیت رکھتا یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کا نتیجہ یوں خرابی ہوگا اس عمل کا نتیجہ یوں بھلائی ہوگا میں تو اتنا ہی جانتا ہوں اتنا ہی کرتا ہوں میں غیب کا علم نہیں جانتا اور خدا نے کہہ دیا کہ جتنا حصہ تمہیں غیب کے علم میں سے دینا ہوتا ہے زہی کے ذریعے تمہیں بتایا جاتا ہے یہاں کہا حضرت مریم علیہ السلام کے قوایف زندگی میں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں بڑے غور سے سننے کی چیزیں عزیزہ نے اس سے معلوم ہوا کہ ماضی کے واقعات تاریخ کے واقعات جن کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو علم حاصل کرنے کا ان کے متعلق بھی خدا جو کچھ بتاتا ہے اسے غیب کہا اور جو آنے والے واقعات ہیں وہ تو سارے غیب میں ہوتی ہیں اس لئے خدا نے اپنے آپ کو علم الغیب و شہادت شہادت جو مشہود ہو کے سامنے آ جائیں غیب جو ہنوز سامنے نہ آئے ہوئے ہوں آنے والے مستقبل کا ہر واقعہ جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی خدا غیب کا علم نہیں دیتا پھر دورا ہوں جو جوز رسولوں کے اور رسول کو بھی وہ جو غیب کے ذریعے دیا گیا ہو بات صاف ہو گئی نا اب آنے والے واقعات کے مطلق قرآن نے یہ کہا ہے 31 over 34 31 بٹا چونتی وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَا ذَا تَقْتِبُوا غَدَا اب بات سامنے آئی ہے تو کچھ ذرا سی اور بات کارید ہوں شروع میں میں نے وقت کو دیکھا تھا اس لئے ذرا اختصار کیا لیکن نہیں ان اللہ اندہو علم الساد الساد جو ہے اس کا علم خدا ہی کو ہے وہ جو آنے والا انقلاب ہے اتنا بڑا یعنی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہوتا وَيُنَزِّلُ الْغَيْضَ وَيَعْلَمُ مَا فِيْنْ اَرْحَامُ تو بارش برساتا ہے تو جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب بارش کے مطلق بھی سائنٹیفکلی بتایا جا سکتا ہے اور یہ چیز کے رحم میں کیا ہے وہ تو اب یوں رکھا جا سکتا ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو یہ کیسے ہوا قرآن ہے عزیز آنے مان کتنے اس سے کہ مطلق خدا نے صرف کہا ہے اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ الْمُسْعَاد آنے والی وہ جو انقلاب ہے اسے قیامت کہی ہے یا جو ہونے والے واقعات ہیں صرف اس کے مطلق کہا ہے کہ صرف خدا کے پاس ہے یہ جو دو چیزیں ہیں ان کے مطلق یہ نہیں کہا کہ ان کا علم صرف ہمارے پاس ہے تمہیں نے علم ہو سکتا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آج کال یہ چیز کہی جاتی ہے کئی لوگ اعتراض لائے اس کے مطلق کہ صرف یعلم و معفل ارحام ہے ٹھیک ہے خدا کو بھی اس کا علم ہے انسانوں کو بھی اس کا علم دے دیا گیا ہے انسان سانس کے لیے علم حاصل کر سکتے ہیں یہاں یہ نہیں کہا ہے حسر کے طور پر کہ اس کا بھی ہمیں علم ہے تمہیں نے علم ہو سکتا یاد رکھئے قرآن کی صاحب کو بات آگئی ہے جو میں کرنا چاہتا تھا کل کیا ہوگا اسے کہتے ہیں نا مستقبل کا علم اسے کہتے ہیں نا غیب کا علم کوئی شخص نہیں یہ بات جان سکتا یقین سے کہہ سکتا کہ میں کل کیا کروں گا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جان سکتا کہ وہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے ان اللہ علیم خبیر علیم اور خبیر خدا ہی ہے یہاں یہ چیزیں کہیں ہیں مستقبل کے علم کے بطریقے کہ کوئی شخص نہیں جان سکتا قرآن کی یہ آیات ہمارے سامنے یعنی آزیلان پھر دور آدوں کے غیب کا علم خدا کو ہے وہ کسی کو نہیں لے صرف رسولوں کو دیتا تھا وہ بھی جو وہی کے ذریعے دیتا تھا رسالت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی لہٰذا یہ بات ختم ہو گئی علم دینے والی جو ہے مستقبل کے متعلق لیکن اس کے بعد آپ تو معلوم ہے کہ اسی قرآن کی حامل قوم رویز بشین کو یہ کی جاتی ہیں آپ کی یہ اللہ کے بڑے بڑے جو مقرب بنے پھر تھے اور پھر معمول بیل اللہ ہمارے ہاں آ جاتی مجدد صحیح نبی کا دعویٰ کرنے والے سارے دعویٰ کی بنیاد پیشین گوئیوں کی اوپر پیشین گوئی کے معنی ہے کل کے آنے والے مستقبل کے آنے والے واقعات کا علم رکھنا غیب کا علم رکھنا عزیزان من قرآن کی موجود ہی میں پیشین گوئی نہ کہنے والا سوچتا ہے یہ نصوصے سریع قرآن کی جو شخص بھی پیشین گوئی کا دعویٰ کرتا ہے عزیزان من خدا کو ماننے والوں کی میں پہلے بات کر رہا ہوں ان میں سے جو شخص بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے اگر وہ پیشین گوئی کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علم ہو گیا ہے مستقبل میں آنے والے کسی واقعہ کا تو وہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کے علاوہ کسی کو ہم علم نہیں دیتا ہے اور رسالت میں سے بھی دعویٰ وحیٰ کا کرتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ رسول کو بھی وحیٰ کے ذریعے علم دیتے ہیں رسالت کا دعویٰ وحیٰ کا دعویٰ اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تو پھر معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ غلط کہا ہے کہ کسی ہم کو غیر رسول کو غیب کا علم نہیں دیتے میں رسول نہیں ہوں غیب کا علم مجھے خدا دے رہا ہے توچھے تو سہی قرآن کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ خیال بھی ذہن میں لاسکتے ہیں کہ یہ واقعی پیشنگوئی کا علم خدا ان کو دیتا ہے دعویٰ رسالت کیجئے کھلے بندوں آئیے میدان میں لیکن عجیب قوم ہے وہ پیشنگوئیوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ قوم کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتی ہے کہ صاحب یہ قرآن کی مخالفت ہے خدا کی مخالفت ہے یہ دعویٰ رسالت ہے اس کے بعد بحث اس پہ ہوتی ہے کہ پیشنگوئی پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی یعنی اس کے امکان کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اسے جھوٹا کہتے ہیں یہ کہا کہ تیری پیشنگوئی پوری نہیں ہوئی تو بابا دہن کا ذکر کیا یہاں ساری غائد ہے گریبہ سے پیشنگوئی کا دعویٰ خلاف قرآن ہے اس کے متعلق میں کہتا مناظرہ کرنا جو ہے پرکنے کے لیے کھڑے ہو جانا جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے بائن ہی جس طرح سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کے متعلق کھڑے ہو کے مناظرہ کرنا پرکنا کہ تیرا دعویٰ صحیح ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا قرآن کے خلاف ہے ایک سانس میں بات کیا جانی چاہیے قرآن ختم نبوت کرتا اس واسطے قرآن کے بعد نبوت کے متعلق کچھ کہنا قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کا انکار کرو اور باہر چلو وہاں تم سے انسانوں کی لیول کیوں کر ہم گفتگو کریں گے قرآن کو ماننے کے بعد کہتے ہو تو قرآن کا انکار ہے ہم تم سے گفتگو ہی نہیں کر سکتے کسی چیز میں اسی طرح عزیزہ نے مان پیشینگوئیوں کے دعوے کرنے والے جو ہیں اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کے سامنے وہ آتا ہے تو اس کے متعلق یہ بات کرنا کہ آؤ ہم پرکتے ہیں تمہاری پیشینگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں دونوں قرآن کے مخالفت کریں وہ قرآن اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ علم حاصل ہوا ہے اس سے کہو کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ صرف رسول کو وہی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے کرو دعویٰ اس کا سیدھی سی بات کرو نا کہ جنہی من نیستم رسول نیاز اردام کتاب رسول نہیں ہو تو یہ غیب کا کیسے علم حاصل ہو رہا ہے لیکن اسے کیا کہیے یہ کون ہزار برس سے یہ مانتی چلے آ رہی ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے مقربین اصائی کو اڑے شاہد سوڑی شاہد اصان شاہ سر دو پیشین گوئی ہیں جان دے ہی ہو نا لیکن اصوات کے کہ بابا ایک کام ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا مقدمہ جتے آ جائے گا یا نہیں جتے آ جائے گا یعنی مستقبل میں ہونے والی باتوں پر مطلب پوچھنے جاتے ہو نا ازار برس سے یہ قوم جا رہی ہے اور ان کو مقربین بارے گداوندی نہ ان مقربین کو یہ پتہ ہے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں نہ پوچھنے والوں کو یہ علم ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اور دونوں روح قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ اب پھر انکواری کمیٹییں بٹھاتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی اب یہ بات کہی ہے تو اس کے بعد پھر وہی شخصیت پرستی کہ صاحب یہ اتنے اتنے بڑے اور یہ اکرام محاصر قطب اور عبدال اور پتہ نہیں کیا کیا نام کاندن نام ہیں جو تم نے رکھ لی عزیز آنے مان کچھ بھی کیوں نہ نام رکھ لے اور آپ کوئی بھی مرد بہت کو کیوں نہ دے دے قرآن کے خلاص اگر کوئی شخص یہ جاتا ہے اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں ہے یہ جائے کہ آپ اس کو مقرب بارگاہ خداوندی قرار دیں ایک ہی قصورتی ہے باطل ہے اس کا دعویٰ جورت کر کے یا آپ نے آپ کو رسول کرے یہ نہیں کہتا خدا کہتا ہے کہ غیر رسول کو کسی کو غیب کا علم نہیں ہم دے اب رہے وہ کہ جو مان ہونے کی حصیت سے نہیں عام طور پر سا وہ ہر سال وہ جاری ہوتی ہے فلان ایک پشینگوئی کی ہے فلان پشینگوئیاں کرتا ہے یہ سارا کچھ ہے ہمارا ایمان ہے کہ علم کے درجے پہ یہ بات غلط ہے قرآن کہتا ہے کہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا کوئی شفر جان نہیں سکتا کہ کل کیا کرے گا کس زمین پہ اس کی موت ہوگی یہ بات نہیں قیاسات ہیں کچھ قیاسات ہیں علم کا درجہ نہیں اس کو حاصل ہو سکتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کس بنا پہ ہم یہ چیز کہ جی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہو جانے والی تو آپ روز مرہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ چانسز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ جو ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کو تو لے دا اڑ دے اور جو وہ غلط ہو جاتی ہیں اس کو ابھار دے کوئی نہیں بہرحال میں اس وقت اس موضوع پہ علمی طور پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ ان کے متعلق میں یہ بتاؤں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے اور کیسے کی جاتی ہیں قرآن کو ماننے والے کی حصیت سے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ درس قرآن کہ خدا نے یہ کہا ہے کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ کل کیا کرے گا کوئی جان نہیں سکتا کہاں مرے گا غیب کا علم سوائے رسولوں کے کسی کو نہیں دیا جاتا تھا رسالت ختم ہو گئی غیب کا علم کسی کو نہیں مل سکتا اگر ہم کسی کی کتنی بیشینگوئیاں کیوں نہ پوری ہوتی جائیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ غیب کا علم تھا جو اس کو حاصل ہوا تھا قرآن کے خلاف ہے پیاسات کی باتیں اور ہیں اس قسم کی چیز تو ایک ڈاکٹر بھی اپنے ہاں کہہ دے سکتا دوائی دینے کے بعد اگر حتمی طور پر اس نے تشخیص کر لی ہے اور دوائی صحیح پہنکی ہوئی ہے وہ کہے گا کہ گھنٹے بھر میں اس کے بخار دو ڈگری کم ہو جائے گا یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ اس کے ہاں کا مشاہدہ کا علم ہے یہ چیزیں سائنٹیفیکلی قانون کی روح سے اس نے یہ سیکھی ہیں ایسے ہی جیسے یہ معصومیات کے متعلق یہ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں آنے والے طفانوں کے متعلق یہ سائنٹیفیک علم ہے یہ سمہ اور بسر کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے یاد رکھئے اس بات کو کہ جس علم میں آپ علم کے جو انسانی ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ غیب نہیں ہوتا غیب کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے جو انسانی ذرائع ہیں وہ استعمال میں نہ لائے جائے اور کہا جائے کہ خدا برائے راست ہمیں بتا جاتا ہے اسے غیب کا علم کہتے ہیں یہ جو قیاسات کی روح سے پیشین گوئیاں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں انہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ خدا ہمیں یہ بتا دیتا ہے ایک فن ہے اس کی حسیت سے کچھ قیاسات ہیں کچھ قیافیں ہیں یہ چیزیں وہ کرتے ہیں باقی یہ تیز اور یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں خدا کے مقرب ہونے کی بنا پر کہ خدا ہمیں یہ علم دے دیتا ہے اس کے متعلق پھر دورا دوں کہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ تیز خدا صرف رسولوں کو دیتا تھا وہ بھی ذہی کے ذریعے دیتا تھا غیر اگر رسول کسی کو خدا کی طرف سے یہ لمحاصل نہیں ہوتا جو دعویٰ کرتا ہے یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور یا جھوٹ بولتا ہے اگر وہ رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا اور وہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ قرآن کریم کی کھلی ہی مخالفت کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ لمحاصل نہیں ہوتا غیر کی بات ہم کسی کو نہیں بتاتے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو کہاں لائے ہے قرآن میں کہتا ہوں یہ پیشین گوئیوں پر ایمان رکھنے والے مقربین کی طرف منصوب کرنے والے معمورین کا اپنا دعویٰ کر کے پیشین گوئیوں کی بنا پر دعویٰ منوانے والے آمنو باللہ ورسلہی کے اندر آتے ہیں ایمان رکھنے والے کا ایمان یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ خدا اپنے غیب کو کسی فرد پر ظاہر نہیں کر ایمان لاؤگے ان قوانین کی نگناشت کروگے تو پھر تمہارا عظیم بدلہ ہوگا اور اگر یہ ایمان نہ لاؤگے تم مانتے چلے جاؤگے کہ یہاں صاحب تیجین گوئیاں ہوتی ہیں غیب کا علم جانتے ہیں حضر صاحب بتا دیتے ہیں صاحب جا کے دیکھ روز چلے جاتے ہیں پھر اس کے لئے تو قرآن کہتا ہے فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ تو نہیں ہوتا عذابُنْ عَلِيمٌ لِمَا قَانِيَّ خُدَا کا دردناک عذاب ہوتا ہے اس قوم کی اوپر جس میں وہ جکری ہوتی ہے سب سے بڑا عذاب عزیزان ایمان حیوان اور انسان میں ماں بہل امتیاز تھی عقل اور فکر اس انداز سے پوچھنے والا جو ہے عقل اور فکر کی بنا کے اوپر بات نہیں کرتا پہلی چیز تواہم پرستی ہے جکرے رہتی ہے یہ قوم سواہم پرستی کی جہالتوں میں تاریکیوں کے اندر دنیا علم اور فکر اور سائنٹیفک ان فشافات قانون کی کارفرمائیوں کی بنا پر چاند پر چلی جاتی ہے یہ اپنے ان معاملات کے لیے بھی جن کی روح سے علم کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا کہ کیا ہوگا ان کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں جنہیں اپنی ذات کا بھی علم نہیں ہوتا تھا انہوں نے یہ وضع شکلوں دیکھو جاتے اللہ کے مقرب بندے بندان ان کو بٹھا انہوں نے راجی نہیں ہوتا انہوں کوئی غور لب دائی نہیں اندازہ لگائیے عزیز آنے ماہ اس تیز کے مطلق کہ سائنٹ جی بڑا بیمار ہو گیا ہے انہیں چیز داروان نہیں آنے آنے آئے گا تو اسی دسو پر رمان آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کے ہاں ایک علم موجود ہے فن موجود ہے سائنس موجود ہے وہ تشخیص کرے گا اس کے مطابق آگے بڑھے گا پھر وہ بتائے گا کہ دوائی کیا ہوگی پھر وہ بتائے گا کام آرام آئے گا اس سے جا کے پوچھو اس کے پاس نہیں جا گئی ان کے پاس جائے گا تو جو قوم اس طرح سے جہالت کے اندر ڈوبی رہے جو قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس قوم کے اوپر علم ناک عذاب ہوتا ہے جہالت سے بڑا عذاب دنیا میں اور کیا ہوتا ہے یہ قوم سپرستیشن کے اندر جیتی ہے سپرستیشن کے اندر مر جاتی ہے سب سے بڑا عذاب تو یہی ہوتا ہے اور پھر شخصیت پرستی کا عذاب وہ جس کے جا کے یہ اتنی سی بات چوچھتے ہیں اس کے متعلق دل کے اندر جو اس کے وہ دھار اور خوف ہوتا ہے کہ حضرتی کے متعلق یہ کمرے کی تنہائیوں میں بھی کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ نکل جائے کیوں سب جانتے ہیں چودہ طبق روشن ہوتے ہیں اکھیوانا ہندہ ہے ہاں سوچتے ہیں آپ خود اپنے ہی ایک جہالت کی عقیدے کی بنا کی اوپر ایک شخص کے متعلق کتنا بڑا اپنے دل میں خوف ساری کر دینا ساتھ کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہیں اور وہ پشین کوئی غلط نکلتی ہے کوئی سادھی سمجھے اندر فرق ہو گیا ہے کہ حضرت صاحب پر دیکھی نہیں گال کر دے کہ سادھی سمجھے اندر فرق ہوگیا ہے یہ کیوں ہے جورت نہیں ہو سکتی یہ کہنے کی کہ صحیح بات نہیں اس نے کہتا یہ کہا تو اس کے بعد صاحب دین اور دنیا میں راندہ اے درگا اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ صاحب واقعی کچھ ہو جاتا ہے یہ تو سائیکالوجی کا نسلہ ہے وہ تو حضرت صاحب ہیں رات کی اندھیرے میں رسی کو سامسن یہ گاشا جاتا ہے آدمی کو کہ جہالت کی تاریخیوں میں اپنے ہی بنائے ہوئے سامپ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈس جاتے ہیں عزیزہ نے حضرت صاحب کی اندر تو کوئی بھی توبت نہیں ہے وہی تیز ہے جسے وہ ایک جامعہ محاورہ ہماری زمان کا جو کہہ گیا کہ پیر ماندیان اکھاندہ کہلے اس کا ماننا شرط ہو جاتا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ اس کی ہر بہودہ حرکت کے اندر بھی آپ کو ایک نور جزتانی نظر آتا ہے اس کی بات جھوٹی بھی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو جھٹلاتے ہو اسے جھٹلانے کی آپ کوشش نہیں کرتا ہے کبھی دل کی طرح کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی ایک بات ہو جاتی ہے دو گھنٹے کے بعد بخار آ جاتا ہے آپ کو لردے کے کہ میں نے ارسیہ ہے اپنی ہی رسیوں کے بنائے ہوئے سانسوں سے آپ لکھے جہالت کی تاریخیوں سے نکالنے کے لیے یہ آیا تھا قرآن نے یہ کہا تھا یہ کتاب عظیم آئی تاکہ تمہیں تاریخیوں کی جہالت کی تاریخیوں سے نکال کر روشنی کے اندر لے جائے تم روشنی داخل ہونے کے لیے ہر دروازہ دروازے کی ہر دراز تک بند کر کے اندر بہت جاتے ہو کہ تاریخیوں کے اندر جیو تاریخیوں کے اندر یہ ساری تاریخی ہیں عزیز آن امان قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ غیب کا علم کسی شخص تو نہیں دیتے آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی تاریخی سے نکال کے ہم تو دے گیا اب کوئی حضر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میرے مستقبل کے مطلق مجھے کچھ وقت آگے اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے تیار کرو یوں تمہیں اس کا علم ہو جائے گا دوسرا اس کے مطلق کیا علم دے گا ہم عزیز آن امان سوڑا آل عمران کی ایک ہی آتھ ہم نے لی ایک سو لکھر اور اگر میں اس کا مفہوم کچھ وزاست سے بیان کر چکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آج کی صغارت آئی دو چیزیں آج کی معنی عرصیاں ہیں پہلی بات یہ کہ وہ صحابہ کے مطلق جو ہمارے ہاتھ کیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے دوسری چیز یہ کہ روز جو آپ کے ہیں پیشین گویاں کرنے والے کہ دعوے خدا اور قرآن کو ماننے والوں کی طرف سے آپ کے ہاں آتی ہیں یہ ان کی حصیت ہے جو قرآن میں کہتا ہے ربنا تقبل مننا انتا انت سمیل علیم موسیقی